بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ خاموش بسم اللہ الرحمن الرحیم جی کل میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے اور جب تاریخ لکھی جائے گی تو کل کا دن بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاد دن کے طور پر لکھا جائے گا کل جو عمران خان نے اپنی ایک نئی پارٹی انٹروڈیوز کروائی جو اس کی ٹائگر فورس تھی جو کہ پرسوس نے پشاور میں بھی کہا تھا کہ جی اس کے جو نئے یوت ہیں ٹائگرز ہیں وہ ہر چیز کا مقابلہ کریں گے تو کل انہوں نے بڑے اچھے طریقے دے جی ایک دہشتگردی کا مقابلہ ایک انہوں نے اپنا مظاہرہ کیا چاہے پنجاب میں ہو چاہے اسلام آباد میں ہو چاہے کراچی میں ہو جس طریقے سے عمران خان کے ورکرز نے کل ریئیک کیا ہے پولیس پہ حملے کیے پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگائی پولیس پہ پتھراؤ کیا اور جو ان کا اٹیٹیوڈ تھا لگ نہیں رہا تھا کہ ہم یہ کراچی میں موجود ہیں پولیس نے گورنمنٹ نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا پولیس نے گورنمنٹ نے بہت کوشش کی کہ حالات خراب نہ ہوں لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کیونکہ اس وقت عمران خان ملک میں اپنے اقتدار کی ایک جنگ لڑ رہے ہیں جو عمران خان نے کہا کہ یہ میں سیاسی کام کرنے نہیں جا رہا ہوں ایک جہاد پہ جا رہا ہوں یہ تھا جہاد ان کا اقتدار کے لیے جس میں میں سمجھت ہوں کل پنجاب میں بڑی مایوسی ہوئی کراچی کے تمام جنرلس موجود تھے جو کراچی میں ریسپونس تھا پی ٹی آئی کو وہ آپ سب لوگوں سے چھپاوا نہیں ہیں کوئی ایسا فوٹیج کہیں نظر نہیں ہے جہاں پہ کوئی ہزار پندرہ سو آدمی بھی کہیں اکھٹے کھڑے ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس اقتدار کی حوص میں عمران خان جس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں اور جو جتھوں کی ساست کر رہے ہیں اگر یہ کلچر کامیاب ہوتا ہے اگر عمران خان کا فارمولہ کامیاب ہوتا ہے تو اس ملک میں کبھی بھی کوئی الیکشن کے بعد اپنی حکومت نہیں بنا سکے گا اس ملک میں جو پریکٹس عمران خان لے کے آ رہا ہے اب یہ ہونے جائے گا کہ کبھی بھی انتخابات ہوں چھ ماہ میں ہوں یا ایک سال میں ہوں یا ڈیر سال میں ہوں جو پارٹی جیتے گی دوسری پارٹی اسی طریقے جتھے لے کر جائے گی اور دوسری پارٹی جو ہے وہ ہنگامہ کرے گی گاڑیوں کو آگ لگائے گی پولیس کو زخمی کرے گی رینجرز کو زخمی کرے گی جو انہوں نے آج اسلامباد میں کیا اور جو کل انہوں نے پورا کراچی میں کیا ہے ایک چیز میں واضح کر لوں کل یہ بہت بزادہ ٹی وی میں بات آ رہی تھی جی کہ پیپلز پارٹی نے بھی لانگ مارچ کیا ہم نے کچھ نہیں کہا نونلنک نے کہا یا کسی دوسری پارٹی کو نام لے رہے تھے میں ایک بات کر رہا ہوں پیپلز پارٹی کے خاص طور پر لانگ مارچ میں بات کروں گا پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ دس دن چلا اس لانگ مارچ میں میں بھی پارٹی کے طرف سے ایک کوئی ذمہ داری سنبھال رہا تھا مجھے کوئی ایک جگہ بتائی جائے پورے پاکستان میں حالانکہ نو شہروں میں وہ ٹھہرتا ہوایا لانگ مارچ جہاں پہ کوئی ایک پتھر چلا ہو کوئی ایک سڑک بلوک کی ہو کہیں پہ کسی کے ساتھ کوئی بتعمیدی کی ہو کسی پولیس آرے کو کسی نے کوئی پتھر مارا ہو کسی کا کہیں گملہ توڑا ہو کہیں پہ کوئی پودہ توڑا ہو ایک بھی جگہ ایسی نہیں تھی پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ جو تھا وہ پیسفل تھا پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ جو تھا وہ پورامن تھا ہم نے کہیں یہ نہیں کہا ہم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ہم جی کسی شہر میں جا کے ہم نے جو ہے وہ بیٹھ جانا ہے ہم نے کہیں پہ ریڈ زون پہ کروس ہو کے وہاں پہ ہم نے کوئی دھمکی دینی ہے یا ریڈ زون پہ ہم نے بیٹھ کے کوئی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات پوری نہیں ہوں گے ہم نہیں اٹھیں گے تو پیپلز پارٹی کے یا دوسری پارٹیوں کے لانگ مارچ سے اور عمران خان کے جو دشت گردی کا مارچ تھا اس میں زمین آسمان کا فرق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کل اس نے ایک ناکام کوشش کی اپنا ایک اور چارہ عمران خان نے دکھایا جس کو قوم نے اس کو رد کیا اچھا عمران خان کے پیچھے کون سکو ہوتے ہیں جو اس کو Pahos بھی کر رہے ہیں میرے خیال سے جی عمران خان کے پیچھے عمران خان کی اپنی جو جو جادو ٹونے کے قوت ہے اور وہ جادو ٹونے کے ہی میرے خیال سے مشوروں پر عمران خان صاحب آگے چلتے اور وہ جادو ٹونے والے جو اس کو مشور دے تو وہ کرتے ہیں لیکن یہ خان صاحب یہ میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جادوٹ ہونے والے لوگ کسی دن آپ کو کسی بہت بڑی مسئلت میں ڈال دیں گے دیکھیں جی مجھے پتا ہے کل مختلف میڈیا آوسز کے لوگوں کو جو ہے ان کو ذتوں کوب کیا گیا مختلف میڈیا آوسز کے لوگوں کو جو ہے کیمرہ توڑے گئے ان کو زخمی کیا گیا ان کے موبائل توڑے گئے یہی تو میں کہہ دہشت یہ کوئی پولٹیکل پارٹی سے دہشت کا پارٹی بننے جا رہی ہے پی ٹی آئی اس وقت کی جو طرز سیاست ہے وہ عام پولٹیکل پارٹی والا نہیں رہا ہے پی ٹی آئی اس وقت امران خان اگر اس کو اقتدار کی جو حوث ہے اس میں کل کو وہ اتھیار اٹھاتے ہوئے وہ کوئی دیر نہیں کرے گا اس کو فوری طور پر تمام قوتوں کو نوٹس لینا چاہیے خصوصی طور پر میں کہوں گا کہ ہماری کتنی میں آلہ عدلیہ ہیں ان کو نوٹس لینا چاہیے کل جو جو چیزیں جس طرح انہیں وائلیشن کی ہے سپریم پورٹ انہوں نے کہا کہ ریڈ زون میں نہیں جائیں گے وہ ریڈ زون میں گئے وہاں پہ انہوں نے بدماشیہ کی وہاں پہ انہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا تو کیوں عدالت نے اس چیز پر خاموش ہے اگر اگر آپ نے اس طرح چیزوں کو انکریج کرتے گئے کل کوئی حکومت کی ریٹ ختم ہو جائے گی پھر کوئی بھی آ جائے پھر تو پاکستان میں پانچ سو پارٹیاں ہیں ہر پولٹیکل پارٹیکل کو جتھا لکے کہیں پہ آکے کھڑی ہو جائے گی اپنے مطالبات بولے گی مماری مانے تو اگر پھر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جی اگر لائن اوڈر کی سیچوشن ہوگی تو کون اس کو سبا لے گا کیا حکومتیں کوئی اگر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ ان جتھوں کو اجازت دے دیں گے وہ جتھے آکے بیٹھ جائیں اور وہ جتھے آکے اپنی منمانی کریں آپ نے ناجائز مطالبات پورے کریں تو حکومتیں کیسے شلیں گی اور اگر خدا نہ خدا کوئی نقصان ہو جائے گا اس کا ذمہ دار کون ہوگا کل پنجاب میں جو جس طرح کے ویپنز دکھائے گئے ہیں کہ ویپنز ان کے پاس موجود تھے یہاں پہ چیزیں دکھائی گئی ہیں جو چیزیں وہ استعمال کر رہے تھے تو کیا یہ قانونی چیز کی جازت دیتا ہے اچھا شکر صاحب یہ بتا دیں ایم پی ایم پی ای جو ہے دیکھیں کھولیشن گورنمنٹ ہے جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی انٹرنیشنل ڈونر کے ساتھ وعدے کی ہو ہیں امران خان نے اس کو کسی نے تو پورے کرنے نا ایم پی ای کے اوپر ایف آئی آرز کرتے گئی ہے اور کل ان پر بھی تشہدت کیا گیا تو یہ معاملات جو ہے وہ کسے مجھیں جائیں گے کیا کاروائی ہوگی یا ایف آئی آر واپس لیے جائیں گے دیکھیں کسی ایم پی ای کے اوپر کوئی تشدد نہیں ہوا مجھے کوئی ایک فوٹیج دکھانے کسی ایم پی پہ تشدد کل تشدد میڈیا پہ ہوا ہے کل تشدد پولیس پہ ہوا ہے کل اسلام آدمی تو آج تشدد رینجرز بیتر ایک سخمی ہوا ہے تو یہ تشدد کی سوچ رکھ کر پی ٹی آئی اس وقت میدان میں اتریے اور میں یہ پھر کہتا ہوں کہ اگر یہ سیاسی طرز عمل تبدیل نہ ہوا تو کوئی خدا نہ خاندہ بڑا حادثہ ہو سکتا ہے امران خان چاہتا ہے کہ ملک میں خانہ جنگی ہو امران خان چاہتا ہے ملک میں انارکی ہو امران خان چاہتا ہے کہ ملک میں یہ انریسٹ رہے چونکہ اس کا مقصد ہے کہ اگر یا اس کو پرائمیسٹر بنا دو اگر پرائمیسٹر نہیں بناتے ہو تو پھر جو بھی لوگ موجود ہیں وہ کسی کو نہ ساست کرنے دے گا نہ وہ ملک چلنے دے گا وہ اداروں پر تنقید کرتا رہے گا مطلب اتنا کنسیوز شخص سے ایک دن کہتا ہے کہ جی ادارے نیوٹل ہونا چاہیے دوسروں پاکستان کا مستقبل میں سمائے تو انشاءاللہ اللہ تعالی نے بہتر چاہے اگر امران خان جیسے تین چار پاگلوں کا علاج ہو گیا تو پاکستان کا مستقبل بہتر ہے ان پر پاگلوں کا علاج پروپر ڈاکٹر کرنے کی کریں گے